اور اس وقت ہم مانا گاؤں میں پہنچ چکے ہیں مانا گاؤں جانے سے پہلے کٹھن چنوٹیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے موٹر مار کے بیز میں کافی وعدہیں آتی ہیں اس پرکار کے آڑے ترچے راستوں سے ہو کر اور چھوٹے چھوٹے نالوں سے ہو کر مانا گاؤں کے لئے پہنچنا پڑتا ہے تو مانا گاؤں میں اس وقت لگاتر سڑک شدھار کا کاریا پرگتی پر ہے دونوں طرف کچھ کوج بنائے جا رہے ہیں سڑک کو چوڑی کرنے کا پریاس کیا جا رہا ہے لگاتر یہاں پر کاریا پرگتی پر ہے تاکہ جو آنے والے شردھاروں ہیں انہیں یادرہ کرنے میں کسی پرکار کی کوئی شماشیہ اتوان نہ ہو مانا گاؤں کے لوگوں کے لئے زند زیون کافی کٹھینائیوں اور چنوٹیوں بھرا ہے زہاں ایک اور ساروں اور سے پہاڑیاں اور پہاڑیوں کے مدھیہ میں بشا ہوا ہے مانا گاؤں وہیں کہیں ندیوں کا ادگم ہے دیکھیں تو جو یہاں کے لوگوں کا زیون ہے وہ اتنا آسان نہیں ہے لگوک فان چھے مہینے یہاں برف گرنے کے بعد زمیں رہتی ہے مانا گاؤں کی بھگولک پرستتیاں کا اندازہ آپ سویم یہاں کے پراکرتک درسن کے بعد لگا شکتے ہیں انیس نومبر کو مانا عزیرنات جی کے کپاڑ بند ہو جائیں گے اور اس کے بعد جو مانا گاؤں میں رہنے والے لوگ ہیں وہ بھی یہاں سے چھ مہنے کے لئے جب تک کپاڑ نہیں کھلیں گے پنو اپنے زون کے مول گاؤں ہیں ان گاؤں میں چلے جائیں گے کیونکہ یہاں کافی ٹھنڈ ہوتی ہے اور چھے مہینے لگوک یہاں برف زمیں رہتی ہے جس کے قارن زنززیون بہت اسمبھاؤ ہے جس کے چلتے ہیں مانا گاؤں کے سبھی لوگ اسی دن جس دن بدرینات کے کپاڑ وند ہوتے ہیں یہاں سے اپنے مول گاؤں کے لئے پرستان کرتے ہیں یاترہ لگوک اپنے انتن سنوں میں ہیں تو ان سنکور راستوں سے ہو کر مانا گاؤں کے لئے لوگ گزرتے ہیں اور یہ سنکور راستوں کے دونوں طرف مانا گاؤں کی مارکیٹ یہاں کا مکہ وازار ہے زہاں پھر آپ کو آپ کے ضرورت کی ساماگریان بڑے آشانی سے اپلپت ہو جاتی ہیں تو لگاتار تنوں اور خوشی بھی مانا گاؤں کی طرف کو بڑھ رہے ہیں بڑا آنندہ رہا ہے بچوں کو اس پراکرتک سندریہ کا لفت اٹھانے میں اور یہاں زیون یاپن کرنے میں مانا گاؤں کے آس پاس کی پراکرتک سندریہ تاکز اس پرکار کی ہے دیکھیں کہ تاک خوبشورت مانا گاؤں تو یہ خوبشورت ماندیر جو آپ کو شامنے دکھائی دے رہا ہے مانا گاؤں کا پیترک ماندیر ہے یہاں پہ سوی گرام پنچائت کے لوگ پوجا اور ارچنا کرتے ہیں اور اس گاؤں کی عشت دیوتا ہے یہ تو ہندوستان کے جو انتم چائی کی دکان مانا میں استیت تھے جہاں سے پھر وارڈر لگ جاتا ہے جو چائنا وارڈر ہے تو اس اور ہم لگاتار بڑھ رہے ہیں اور ہمارے شاہد اور بھی جو سردالو بدینات دھام کے درشن کرنے آئے ہیں وہ شور بڑھ رہے ہیں وہ بھی اس انترین دکان تک پہنچنا چاہتے ہیں اس دکان کو دیکھنا چاہتے ہیں تو بنے رہی ہے ہمارے شاہد تو شبی ساتھی لوگ دھیرے دھیرے چائی تو اس لوگ بھی لگاتا ہے آگے بڑھ رہے ہیں حالانکہ تھکان ان کو کافی لگی ہے اور تھوڑا سا موشم بھی اوپر نیچے ہو رہا ہے تو ابھی چائی کی انترین دکان دکان دکھائے دے رہی ہے تو کافی دور ہے شفر ابھی تائی کرنا چائی پینیار کے ہیں ہندوستان کی انترین دکان مانا میں اور دیکھتے ہیں کچھ چائی ملتے ہیں تو دھیرے دھیرے ہم مانا کی انترین چائی والی دکان پر پہنچنے ہی والے ہیں بس کچھ دھیر کا انتظار اور لوگ آپ لوگ کو اور کروائیں گے اور جسی وہ بھیمپل اور چائی کی انترین دکان آئے گی تو آپ لوگوں کی یاترہ بھی سگت ہو جائے گی شفل ہو جائے گی اور ہماری بھی تو مانا گاؤں کا یہ خوبصورت دریش اور یہ بھبیا اور پہت بڑا مانٹین پرووت گگن چمبی پرووت تو دوستو فائنلی بھیمپل پرووت پر ہم پہنچ چکے ہیں مانا کے انترین چھوڑ پر یہی ہے بھیمپل پرووت جہاں تک پہنچنے کے لئے ہمیں کافی مسکت کرنی پڑی اور جب آپ یہاں یاترہ کے لئے آئیں گے تو آپ کو بھی کافی چنوتیوں کا سامنا کرنا پڑے گا لیکن یہاں آکا جب آپ پراکرتک سوندریہ سے روبرو ہوں گے تو نصیت طور پر آپ کو اپنی یاترہ کا پورا لاو ملے گا تو دھیرے دھیرے ہم سبھی لوگ بھیمپل کے طرف وڑ رہے ہیں اور اس کے بعد فائنلی ہم اس دکان تک پہنچ جائیں گے جو مانا گاؤں کے انتیم دکان ہے جہاں پر چائے ملتی ہے اور آپ وہاں پر چائے فکر اپنی پوری تھکان مٹا سکتے ہیں اور اپنی یاترہ کو شفل بنا سکتے ہیں اور وہاں سے آپ کی یاترہ پریفون ہو جاتی ہے تو فائنلی اس کچھ اور شبر ہے اور باقی میں آپ کو بھیمپل پرووت تو دکھائی چکا ہوں تو مانا گاؤں میں اس دکھتے پورانک ماں شرشوتی مورتی درشن ماں شرشوتی ندی کے طرف آپ کر سکتے ہیں یہ ماں شرشوتی ندی ہے اور یہاں اس مورتی کے روپ میں ماں شرشوتی شاکشات بیراز مان ہے اور پورے دیش اور پردیش کو یہاں سے صد بودھی ماں شرشوتی دیتی ہیں تو ماں شرشوتی ندی کے ہم آپ کو درشن کرواتے ہیں پویتر اور پاون درشن ماں شرشوتی ندی کے آپ اس بلوک کے مادھی ہم سے کر پا رہے ہیں دیکھئے بہتی سندر بہتی پورانڈک رمڈک ادھوت الوکی ایک انسے ونڈر فل ویو زب بھی آپ بدین آدھام آئے اور مانا گاؤں آئے تو ماں سرشوتی کہ اس ندی کے پرارمب میں جو یہ پراکرتک زل سروت ہے یہاں سے زل اچوین ضرور گرہن کریں تاپکہ آپ کے جو سریر کے روگ دوست اور کشت ہیں آپ کو ان سے مکتی ملے تو یہاں پہ آدھیا مونکا اور پرنس تینوں آئے ہوئے ہیں تو وہ بھی ماں سرشوتی کے اس پویتر اور پاون زل کو گرہن کریں گے کرو جل جل پیو چلو پیو پیو ماں سرشوتی آپ سبھی دیش و پردیش واشیوں کو ست گدھی دے سبھی کا کلیان ہو پاپا زی بھی ماں سرشوتی کے شپاون درسن کو کر رہے ہیں تو جب بھی ماں سرشوتی کے سرنوں میں اپنی حاضری لگائیں تو یہاں ضرورت دان پیٹی میں کچھ نو کچھ دان کریں تاکہ ماں سرشوتی آپ سبھی کا کلیان کریں آپ سبھی کو اور آپ کے بچوں کو آپ کے آنے والی پیڑی کو ماں سرشوتی شد بدھی دے تاکہ وہ اس دیش کی انتی اور پرگتی میں اپنا اہم یوگدان دے شکیں ماں سرشوتی ندی کی پاون پویتر درسن آپ کر سکتے ہیں ماں سرشوتی کے اس ندی کے پراکرتک سندریہ کو آپ دیکھ سکتے ہیں کافی لباؤنا ہے منموہک ہے ادھود ہے یہی پراکرتک چیزیں ہیں یہی ہمیں بدریناد دھام کے اور کھینچ کر لاتی ہیں اور یہاں مانا گاؤں جو انتیم گاؤں ہے جہاں سے پھر چائنہ پرارمب ہوتا ہے اس بورڈر پر کھیج کے لے آتی ہیں تو اب یہاں پر ماں سرشوتی کے بھبیا مندیر کا نرمان ہو رہا ہے جہاں آپ ماں ماں سرشوتی کے پویتر اور پاون درشن کر پائیں گے جہاں سویم ماں شرشوتی ندی برازمان ہیں اور یہ ماں شرشوتی ندی کا پاون جل ہے اس جل کو ضرور یہاں سے لے جائیں جس سے آپ کے گھر میں ماں شرشوتی کی کرپا بنی رہے آپ کو شد بدھی آئے آپ کا اور آپ کے پورے پریوار کا کلیان ہو ماں شرشوتی ندی کا ادگم یہیں سے ہوتا ہے ماں شرشوتی کے بہتی سمیف یہ بھبیا بھیم پروت ہے تو فائنلی ہم لوگوں کا جو مانا گاؤں کا شفر ہے وہ اب پورا ہونے والا ہے کیونکہ ہم اب اس زکر پر پہنچنے والے ہیں جس کا ہمیں بی سبری سے انتظار تھا اور اس کے لئے ہمیں کافی لمبی آترہ بھی کرنی پڑی پھر فائنلی ہم لوگ وہاں پہنچ گئے ہیں تو یہی ہندوستان کی انتن دکان ہے اور یہاں پر آپ چاہے بھیمپل کا نام یہاں آپ نے سنا ہو تو یہی بھیمپل ہے یہ بڑا سا جو فتھر ہے اس کی پراکرتک سندرت آپ دیکھ رہے ہوں گے عدبود ہے اور یہیں سے ہو کر چائے کے اس انتن دکان تک پہنچتے ہیں تو اس مانا گاؤں میں یہاں آپ آتے ہیں تو یہاں ضرور آئیں اور بھیمپل کو ضرور دیکھیں اور اس کی پراکرتک سندرت کو ضرور نہاریں اور اس کا پرچار پرچار بھی ضرور کریں تاکہ جو سردھالو یہاں آنے کا من بنا رہے ہو ان کا دش یا درد ہو جائے اور وہ بھی یہاں تک پہنچیں تو سبھی لوگ بھیمپل کو نیہار رہے ہیں مانا جاتا ہے کہ اس بھیمپل کا نرمان بھیم کے دوارہ کروایا گیا تھا تو یہ بھیمپل کافی عدووت ہے علاوکک ہے اور اس پتھر کو دیکھ کر آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ بھیم کتنے سکتی سالی رہے ہوں گے اور یہ جو کالے رنگ کے پک سے یہاں بچرن کر رہے ہیں انہیں کوہ کہتے ہیں اور دھیرے دھیرے ان کی جو پرزاتیاں ہیں وہ بھی لپت ہوتے جا رہی ہیں لیکن زہاں اتنا موچے پروت ہیں کافی پہڑیاں ہیں اور تاپمان کم رہتا ہے ان درگم اسطانوں میں انتی مانا گاؤں میں یہ پکسیاں ابھی بھی دیکھنے کو مل رہی ہیں تو یہ عدووت ہے اور اچھا بھی ہے کیونکہ پرکرتی میں پرتیک زیو زنتو پسو پکسی کا اپنا ایک بہو مولیہ بھومی کا ہوتی ہے اور جب کوئی چیز لپت ہوتی ہے تو پرکرتی پر اور منوشہ کے زنزیون پر اس کا پربھاؤ پڑتا ہے اس لئے پرکرتی میں جتنی بھی چیزیں ودیامان ہیں وہ اپستیتر رہنی چاہیے ان کا لپت نہیں ہونا چاہیے تو اب فائنلی اس دکان کی طرف وڑھتے ہیں جو مانا کی انتیم چائے کی دکان ہے اور اس کے بعد ہماری یاترہ یہیں پر پھونڈ ہو جائے گی اور پھر اگلے ورس ہم یہاں آپ کو پنہو لے کے آئیں گے تو دھیرے دھیرے اب ہم اس دکان کی اور بڑھ رہے ہیں بس کسی سیکنڈوں کا آپ کو شعور کرنا ہے اور فائنلی ہم لوگ اس دکان پر پہنچے گئے ہیں جس کے لئے آپ کو اور ہم کو ہم سبھی کو بے سبری سے انتظار تھا یہی ہے وہ ہندوستان کی انتیم دکان جب بھی آپ یہاں آئیں چائے ضرور پھر کر یہاں سے جائیں اور یہاں سے آپ کی جو یاترہ ہے پوری بدلینات یاترہ وہ پھونڈ مانی جاتی ہے اور شفل مانی جاتی ہے تو کوشش ضرور کیجئے بدلینات دھام آئیں تو یہاں ضرور آئیں اور مجھے نہیں لگتا ہے کہ پرکرتی میں اس سے زیادہ خوبصورت درشیا کچھ اور ہو شکتا ہے یہ خوبصورت درشیا مانا گاؤں کا ہے حالانکہ بھوگولک پرستیتیا اتنی انکول نہیں ہے منوشہ کو زیون یاپن کرنے کے لئے لیکن پرکرتی کے سمیپ رہنے کے لئے اور پرکرتی کا لپت اٹھانے کے لئے اور پرکرتی کو منوشہ کے زیون میں خود سے زوڑنے کے لئے یہ کافی عدود ہے علاوکک ہے تو ضرور یہاں آئیں جب بھی بدلینات کی یاترہ کرنے آئیں تو اب یہیں سے اپنے اس ویلوگ کو ہم کرتے ہیں اور آپ سے لیتے ہیں الویدہ آسا کرتا ہوں اس ویلوگ میں آپ مانا گاؤں کے سمپونڈ درشن کر فائے ہوں گے اگر آپ کو ہمارے یہ ویلوگ اچھے لگتے ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں ہمارے چینل کو اور لوگوں کے ساتھ بھی سیئر کر دیں تاکہ اور لوگوں کو بھی ہم اترہ کھنڈ کی سندر پراکرتک سندرتا سے ملا سکیں اپنا یہ سندر اترہ کھنڈ دے بھومی زوہے اس کا جو پراکرتک کھزانہ ہے یہ آپ لوگوں کے ساتھ بانٹ سکیں تو لیتا ہوں آپ سے الویدہ اب سبھی ویوورز کا دل کی گہرائیوں سے بہت بہت دھنیا بات امید کرتا ہوں اب سبھی کی مانا گاؤں کی یہ یاترہ کافی اچھی رہی ہوگی جے ہن جے بھارت جے اترہ کھنڈ موسیقی